سائیکل ٹانگ سے کیوں ٹکرائی نوجوان طالب علم کی سائیکل ٹانگ سے ٹکرانے پر پولیس اہلکار برہم ہو گیا نوجوان کو گریبان سے پکڑ کر ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی شہریوں اور وقیل نے معاملہ رفع دفع کر آیا طالب علم کی جان چھڑوائی اپڈیٹس لیں گے مدسر نواب سے مدسر کیسے سائیکل ٹکر آ گئی پولیس والے سے؟ آہم یہ معاملہ ہے کہ سائیکل ٹانگ سے ٹکرانے کی وجہ سے پولیس اہلکار برہم ہوا طالب علم کو گریبان سے پکڑا ساتھ لے جانے کی کوشش کی جبکہ شہریوں نے معاملہ رفع دفع کروایا تو طالب علم کی جان چھوٹی ہے اور یہ وہ مناظریں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے اس نے طالب علم کو دبوچ رکھا ہے اس کے گریبان سے پکڑا اور موقف یہ تھا کہ سائیکل جو ہے وہ مجھ سے کیوں ٹکرائی ہے اس ٹکرانے کی وجہ سے طالب علم کو کافی زیادہ ڈانٹ بھی پلائی اس کے گریبان سے پکڑا اور اس کو ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی لیکن شہریوں نے اور ایک وکیل نے اس معاملے کو رفع دفع کروایا ہے مزید اپ ڈیٹس لیں گے مدسر نواب سے مدسر اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا جیسی نیشنل میوزیوم کے قریب یہ واقعہ رونما ہویا ہے ایک طالب علم جو تھا وہ سائیکل پر اپنے سہر کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس بران جو ہے اس کی جو سائیکل کا اگلا پریا جو تھا وہ پنجاب پلس کے جو ہے کہ کانسے بلتے ہیں اس کی بردی کے ساتھ کرا جائے تانگ کے ساتھ کرا جائے جس پر وہ جو پلس آلکار تھا وہ کافی زیادہ برہم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے جو سائیکل سوار تھا اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے جنجوڑتا بھی رہا اور اسے پکڑ کر اس کا سافی زیادہ گلے ہے گریبان سے اس کو دباتا رہا لیکن جس کے بعد جو ہے اس کی گاری میں جو سوار دیگر جو آلکار تھے ان کی جانے پر بچ بچاؤں کرانے کی کوشش کی گئی اور موقع پر موجود جو ٹریفک وارڈن تھے شہری تھے ان کی جانے پر بچ بچاؤں کرانے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس کی جانے سے جو اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ تارا واقع جو ہے یہ اس طرح پیش ہے کہ اس نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اس کے بعد وہاں پر موجود جو ایڈوکیر تھے ایک وکیل شہری بھی تھے جو جن کی جانے سے بقاعدہ طور پر ان کو شروارے کی کوشش کی گئی لیکن دوبارہ سے پھر سے دوبارہ سے جب اس کی جانے سے اس کو بڑھ کر اس کو دوبارہ سے گریبان سے پکڑ لیا گیا اور اس کو کافی زیادہ جنجوڑا گیا پھر اس کے سیٹا گیا جس پر یہ افتال بیرم کا جیسی یونیورسی کا اس کی جانے سے بقاعدہ طور پر یہ اپیل کی گئی ہے اعلیٰ حکام کی جانے سے کہ یہ اگر سائے تکرانے کے بعد اس طرح پولیس کرتی ہے تو کیا یہ عام شہریوں کے ساتھ کس طرح اگر رویت کیار کرتی ہوگی اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر اس نے اعلیٰ حکام کی اپیل کی ہے کہ اسے انصاف رام کیا جائے اور یہ جو مطلقہ جو ذمہ دار پولیس حیلکار اس کے خلافتار اور یہ عمل میں لائے جائے تاکہ عام شہریوں کو جو پولیس کی جانے سے جو تحقیل دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو ماضی میں جنہی اس طرح کی جو روایات کو برقرار رکھا جاتا تھا سریعامی گناہ بدماشی کی جاتی تھی سریعامی جو عام شہریوں ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس حوالے سے خاص طور پر پولیس میں تبدیلیوں کے حوالے سے وہ آفتران تو کہتے رہے تھے لیکن تبدیلی تو کسی قسم کی نظر نہیں ہاری کیونکہ پولیس حیلکار کے جانے سے صرف ایک تانگ کے ساتھ سائیکل ٹکرانے پر اس نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے اور سریعام جو ہے بدماشی کرتے ہیں گریبان پکر کر اس کو جنہی اورتے رہے ہیں اس کو بقاعدہ طور پر بزی کا بھی گیا ہے لیکن شہریوں کے سنوانے کے باوجود بھی اس کو منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے پولیس حیلکار اس حوالے سے خاص طور پر ان کی کوئی نہیں سن رہا اور اپنی جو ہے بدماشی پوری دکھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نپک نوں گا اس حوالے سے اور بھی موجہ جانے سے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا جس پر شہری کی جانے سے جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ لاہور نیوز کو مصول ہوئی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شہری جو ہے اپنے آلہ افتدان کے ساتھ اور جو سرکاری آلہ افتدان ہیں ان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا سختی سے نوٹس میں اور پولیس حیلکاروں کو اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ شہریوں کے ساتھ ان کا تحمل اور مزاجی کے ساتھ اور نرم رویے کے ساتھ پیش ہیں اور اگر وہ اس طرح کریں گے تو اس طرح تو وہ سارا کے سارا قانون اپنے جو بھی قانون کے اور رکھوالے بھی خود ہیں اور توڑنے والے بھی خود ہی بن جائیں گے ٹھیک ہے شہریوں کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب اور تبدیلی سرکار سے کہ پولیس حیلکاروں کے رویے میں مصبت تبدیلی آنی چاہیے تاکہ اس شہریوں کے ساتھ اس طرح کا نازیبہ الفاظ اور اس طرح کا رویہ جو ہے وہ رویہ نہ رکھا جا سکے